اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد شان اور آپ دیکھ رہے ہیں اگری کلچر ہینڈ انفرمیشن چینل بلا آخر دوستو حکومت نے کر دکھایا بڑے پیکیج کا اعلان کر دیا کسانوں کو کیا کیا چیزیں سستی ملیں گی اور کن چیزوں پر سبسیڈی دی گئی ہے تو وہ سب چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کی جائیں گی دوستو حکومت نے لاگ بھاگ اٹھارہ سو ارب روپے کا اعلان اور پیکیج متعارف کرایا ہے کسانوں کے لیے یہ وہی بات ہے شاید جس کا پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ جل سے جلد ہم کسانوں کے لیے اچھے پیکیج متعارف کرانے والے ہیں پر کب ہوں گے تو یہ شاید یہی گڑی تھی تو دوستو ڈی اے پی کی خادیں بجلی ٹریکٹر اور سلامتاثرین کے لیے اچھے پیکیج کا اعلان کیا گیا ہے تو کس پیکیج کے لیے کتنی رقم اختصص کی گئی ہے تو وہ سب چیزیں آپ دوستوں سے شیئر کروں گا سب سے پہلے ڈی اے پی اور یوریا کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو ڈی اے پی کی خاد میں پچیس سو روپے کی کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے اب جو ڈی اے پی کی نائی قیمت ہے گیارہ ہزار دو سو پچاس روپے ہے شاید تمام کمپنیوں والے جل سے جل دے ریٹ لسٹ بھی جاری کر دیں تو اس سے تمام چیزیں واضح طور پر صاف صاف آج سامنے آ جائیں گی ڈی اے پی کی خاد کے لیے جو سبسیڈی دی گئی ہے وہ اٹھاون ارب روپے کی سبسیڈی دی گئی ہے باقی کتنے قیمتیں کام ہو سکتی ہیں یا کیا ہوگا تو وہ بھی آپ دوستوں سے اپٹیٹ شیئر کی جائے گی تو دوستو آپ بات کرتے ہیں یوریا کی تو یوریا کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ یوریا پانچ سو ڈالر فی ٹن کے حساب سے پانچ لاکھ ٹن یوریا درامت کر رہے ہیں جس میں سے دو لاکھ ٹن آگئی ہے باقی تین لاکھ ٹن بچ دی ہے یوریا پر بھی کہا جا رہا ہے کہ اچھی سبسیڈی دی جائے گی اور یوریا کو بھی سستی کسانوں کو فرام کیا جائے گا اور وزیراعظم شباہ شریف نے یہ بات بھی بتائی کہ یوریا پر تیس ارب روپے کی سبسیڈی کا اعلان اور رقم مختصص کر دی گئی ہے دوستو پیکش تو اچھے آ رہے ہیں مجھے بھی خوشی آ رہی ہے یہ باتیں آپ کو بتاتے ہوئے کہ کچھ نہ کچھ تو شرمہیا آیا حکومت والوں کو کیونکہ اس سال جو کسانوں کے ساتھ ہوا ہے تو ایک دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے پر گنے کے ریٹ کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا تو وزیراعظم شباہ شریف کا کہنا یہ تھا کہ وہ سبھائی حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں وہ ہی فیصلہ کریں گی اس میں میرا کچھ نہیں ہے دوستو پھر بھی کچھ نہ کچھ گڑ بڑ کر گیا یعنی گڑ بڑ والی بات کر گیا ملک کا زیادہ تر جو کنٹرول ہوتا ہے وہ وزیراعظم کے پاس ہوتا ہے وہ چاہے تو ایک دن میں کچھ بھی کر سکتا ہے جو ہوا سو ہوا چلتے ہیں اس ویڈیو کے مین ٹاپک کی طرف اور اب بات کرتے ہیں ٹریکٹروں کی ٹریکٹروں کے حوالے سے یہ ریپورٹ ہے کہ حکومت کا ٹریکٹروں کی قیمتوںیں کم کرنے کے لیے استعمال شدہ ٹریکٹر درامت کرنے کا فیصلہ باہر سے استعمال شدہ ٹریکٹر منگائے جائیں گے تاکہ یہاں پر جو قیمتیں بڑی ہوئی ہیں ٹریکٹروں کی تو وہ کم ہو جائیں بجلی کی بات کی جائے تو بجلی کے لیے انہوں نے جو قیمت مقرر کی ہے وہ فکس کی ہے لگ باگ تیرہن پیفی یونٹ کے حساب سے ٹیوبل والی بجلی کسانوں کو فرام ہوگی یہ بھی اچھی بات ہے کہ بجلی کی قیمت بھی کم کر دی گئی ہے باقی کوئی اور ٹیکس وغیرہ نائد کر دیے جائیں ورنہ ہو سکتا ہے کہ صرف یہ بہانہ نہ ہو پر دوستو کام ہو تو پھر بتا چلے گا تو دوستو سلاب متاثرین کی بحالی اور عبادگاری کے لیے بارہ ارب روپے کے فانٹ کی منظوری دی گئی ہے گھروں اور لائف سٹاک کے نقصانات کے ازالے کے لیے دس ارب روپے فصلوں کے نقصان کے ازالے کے لیے دو ارب روپے مختصص کر دیے کاشتکاروں کو فی اکر پانچ ہزار روپے دینے اور کچھے مکانت گرنے پر دو لاکھ روپے اور پکے مکانت مالکان کو چار لاکھ روپے ملیں گے یہ بھی اعلان کر دیا گیا ہے سب کچھ حکومت والے مل جل کر کر رہے ہیں اور ایک ہی ساتھ اچھے چھے پیکج مطارف کرا رہے ہیں کسانوں کے علیے اب بلا سود قرض کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کس طرح کسانوں کو ملے گا دوستو وہ بات یہ ہے کہ سلاب متاثرین علاقوں میں جتنے لوگوں نے بھی قرض لینا ہے یا قرض ہے تو ان کو بلا سود قرض دیا جائے گا اٹھاسی رب روپے سلاب متاثرین میں نگدی اور ایشیا کی شکل میں انداد تقسیم کی جائے گی کسانوں کو ملنے والے قرض پر بھی حکومت سبسیڈی فرام کرے گی سزلاب زدہ علاقوں میں گندم کے بیچ کے لیے بارہ لاکھ تھیلے فرام کیے جائیں گے حکومت نے اعلان کر دیا ہے دوستو یہ سب جو باتیں ہیں اگر حقیقت میں پوری کی گئی یا اس پر پورا پورا اترا گیا تو کسان کے اچھے دن آ سکتے ہیں برحال دوستو باتیں ہیں اگر کچھ اچھا سٹیپ سامنے آئے یا کسانوں کو واقعی میں فیدہ ہو تو پھر مزا آئے گا میرا مقصد تھا دوستو آپ کو انفارمیشن دینا وہ جو کسانوں کے حوالے سے حکومت یا باقی جگہوں سے مجھے ملتی ہے تو وہ دوستوں سے شیئر کی جاتی ہیں اس میں جو باتیں تھی شاید ہو سکتا ہے کہ میں کچھ بھول بھی کیا ہوں تو آپ کومنٹس میں مزید مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ سب کی رہنمائی کروں گا تو دوستو یہ تھی اپ ڈیٹ امید ہے آپ کو ویڈیو اور اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ